نمسکر ویوز میں ہوں امیش دیفکن اور آپ دیکھ رہے ہیں آرپار مات تین منٹ میں بلڈوزر سے تین سو سال پرانا شیو مندر توڑ دیا گیا یہ گھٹنا راجستان کے الور میں ہوئی ہے جہاں کانگریس کی سرکار ہے اور صرف شرف مندر ہی نہیں اسی سے زیادہ مکان اور دکانوں کو بلڈوزر چلا کر دھست کر دیا گیا لیکن نہ کوئی چھاتی پیٹتے کے لیے پہنچا نہ کوئی سپریم کورٹ گیا نہ کسی سمودائے کو ٹارگیٹ کرنے کا آرپ لگا نہ پتھر چلے اور نہ ہی پولٹیکل پریٹ میں ہوا نیتا وہاں پہنچے یعنی ایک بات تو صاف ہے کہ دیش کی سو کالڈ سیکولر بریگیڈ کا منصوبہ کھل کر سامنے آ گیا کہ یہ صرف اور صرف ووٹ بینک دیکھ کر شور بچاتے ہیں الور میں ووٹ بینک کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ وہاں مندر ٹوٹا ہے اس لیے سیکولر بریگیڈ کان میں تیل ڈال کر سو گئی ہے لیکن دوسری طرف بھارتیہ جنتہ پارٹی کانگریس کو گھرنے میں چھٹ گئی ہے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ مندر توڑ کر ہماری ہندو کی آستہ پر زوردار پرہار کیا گیا ہے موردی کو کھنڈت کر کے بھاؤ سنکیہ کو کی دھارمک بھاونہ کو بھاری چوٹ چوٹ پہنچائی گئی ہے تو آج اسی پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بہت سیکولرزم کا زور بھاؤ سنکیہک ہوئے کمزور کیونکہ ایک بللوزر دلی میں چلا تو ہنگامہ مچ گیا لیکن وہی بللوزر جب الور میں چلا تو نہ پتھر چلے نہ کوئی شور مچا نہ کوئی نیتا پہنچا کیونکہ مندر جو ٹوٹا تھا راجستان کے الور میں یہ بللوزر تین سو سال پرانے شیو مندر پر چل رہا ہے عوید نرمان بتاتی ہوئے تین مندروں کو بللوزر سے توڑ دیا گیا تین سو سے ادھک ورش پرانے ایک شیو مندر کے اوپر جس پرکار سے بللوزر چلایا گیا ہے اور جس پرکار سے ڈریلنگ ماشین کے مادیم سے شیو لنگ کے اوپر پرہار کیا جا رہا ہے یہ ہم سب کے ہردے کے اوپر پرہار ہے ایک پدلے کے بھاؤ کے ساتھ ووٹ بینک کی پولٹکس کو کانگریس پارٹی اور خاص کر کے گاندھی پریوار آگے بڑھا رہا ہے راجگرڈ نگرپالکہ کے دوارہ اتکرمن ہٹایا گیا وہاں پر بورڈ بھارتی جنتا پارٹی کا ہے نگرپالکہ کے ادھک ستیش دواریا جو بھاجپا سے ہیں ان کے دوارہ یہ پرستاؤ پارٹ کیا گیا اور اس کے بعد میں یہ اتکرمن ہٹایا گیا اس سے پہلے سالہ سر بالا جی کے رام دربار والے گیٹ کو توڑ دیا گیا حالانکہ بات میں دوبارہ اس کا نرمان کروایا گیا ادھر پیچھے بھی سوال اٹھا رہی ہے کہ جہانگیر پوری کے نام پر چھاتی پیٹنے والے شیو مندیر توڑنے پر چھپ کیوں ہیں اسے بہو سنکھکوں کی آستھا پر چوڑ تک بتایا جا رہا ہے اڑبل میں مندیر توڑ جائے تو وہاں نہیں جائے دوسری طرف جہانگیر پوری میں پولٹیکل پریٹن اور بھڑکاؤ بیانوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے جس دن مسلمان سڑکوں پر آئے گا اس دن پھر کسی کے قبضے میں نہیں آنے والا ہے یہ سمجھ دیا تو آج ان تمام مددوں پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث سیکلریزم کا زور بہو سنکھک ہوئے کمزور اور اب وقت ہے آرپار کے سوپرسید وشلیشن کا سیکلریزم کے ایک طرفہ زور کا وشلیشن سنیے جو کی بڑا مہتپون ہے دلی میں عوید نرمان ٹوٹا تو سیاسی ہاہکار مچ گئی مسجد سے لگا حصہ توڑنے میں مذہبی اینگل کھو جا گیا مسجد ستا حصہ توڑا گیا تھا کھرگون اور یوپی میں آپریشن بلڈوزر پر خوب انگامہ ہوا اور کہا گیا کہ دھرم وشیش کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے الور میں مندر توڑے جانے پر سیکلر گینگ میں پورا سنناٹا چھا گیا ہے کوئی پارٹی کچھ نہیں بول رہی اور سب کہہ رہے ہیں سب کوئی وہاں پر جانے کو بھی تیار نہیں ہے نہ مندر توڑنے پر سوال اٹھا نہ پولٹیکل ٹوریزم ہوا ماں پر میرا بڑا سوال آج یہی ہے کہ جانگیر پوری میں بلڈوزر کومنل ہے اور الور میں وہ سیکلر کیسے ہو جاتا ہے وہ الور میں جا کے سیکلر ہو گیا سوچئے کل مولانا توکیر رضا نے بولا کہ مہبارت ہوگا سڑکو پر لڑکے ہمارے کابو میں نہیں رہیں گے آج مندر ٹوٹ گیا میرے ساتھ بات کرنے کے لئے نپور شرما ہے بھارتی زندہ پارٹی کی پروکتہ ہے نیتہ ہے رضوان احمد جوڑ رہے ہیں میرے ساتھ اس چرچہ میں جانے مانے مسلم سکولر شیوام تیاغی راجنیتک وششک میرے ساتھ جوڑیں گے انراغ بدوریا پروکتہ سماجوادی پارٹی کے ہیں میرے ساتھ راگنی نائک جوڑ رہی ہیں کانگریس پارٹی کی پروکتہ ہیں ان کا بھی ابھیرندن ہے میں آپ تمام لوگوں کو 40-40 سیکنڈ دیتا ہوں پہلے اپنی بات رکھنے کے لئے میں شروعات راگنی جی آپ سے کرتا ہوں میری آواز پہنچ رہی راگنی جی آپ تک جی امیش میں سن سکتے ہیں راگنی جی آپ سن پا رہے ہیں مجھے جی بلکل راگنی جی میرا پہلا سوال آپ سے ہے راجستان میں الور میں 300 سال پرانا مندر توڑا گیا ہے یہ کوئی سامانے گھٹنا نہیں ہے لیکن کسی نیتہ نے کوئی شور نہیں مچایا کیونکہ وہاں پر مندر ٹوٹا ہے لیکن جانگیر پوری میں آپ کے تمام نیتہ پہنچ گئے تھے اور راہل گاندی نے بلڈوزر چلنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ بلڈوزر کومنل ہے 40 سیکنڈ امیر سب سے پہلے تو جو آج آج آپ کی ٹیگ لائن ہے جس میں آپ بہو سنکھکوں یعنی کہ ہندوؤں کو کمزور کہہ رہے ہیں میں اس کی نندہ کرتی ہوں اور میں اس سے بلکل سہمت نہیں ہوں مجھے لگتا ہے کہ ہندو کمزور نہیں ہے ادار ہے سہشلو ہے سماویشی ہے اسی لئے مہان ہے اور اب میں آپ کے پرشن پر آ جاتی ہوں تو میری بات اس طرح سے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ بھاجپا اور سنگھ کا آجب یہ فسانہ ہے آگ بھی لگانی ہے اور ماتم بھی منانا ہے تو بھئی 300 سال پرانا مندر جو راجگڑ میں توڑا گیا اس کا آدیش دینے والی وسندرہ راجے کی سرکار وہ ادھیاکش جنہوں نے دوبارہ سنگیان میں لانے کا کام کیا اور سادیش کو وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے راجگڑ کی نگر پالکہ جس نے سادیش کا کریانون کیا اس کے 35 سدسیوں میں سے 34 سدسی بھارتیہ جنتہ پارٹی کے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے ہی سانسد کی روڑی لال مینا کا بیان کہ 300 سال پرانا مندر توڑ کر بھاجپا نے بہت بڑی گلتی کی ہے اور سوال کانگریس پارٹی سے تو بھئی میں تو یہ کہوں گی کہ جس طریقے سے دنگے کی چنگاری خرگون سے لے کر جہاں گیر پوری تک بھارتیہ جنتہ پارٹی موڈی سرکار کی سنرکشن میں ہوا دینے کا کام کر رہی تھی انہیں معلوم تھا کہ انیائے کا بلڈوزر اتیاچار کا بلڈوزر سپریم کوٹ ایک دن روک لگائے گا اسی لئے خودی مندر توڑ کر خودی ورخصات کھڑا کر کے آج خودی اس پر چھاتی پیٹنے کا کام کر رہے ہیں میں سمجھتی ہوں یہ بری طریقے سے شرمناک بات ہے اور اسی طرح پر ایک بات اور کہنا چاہتی راگنی جی آپ کہہ لیجی گا اپنی بات میں آپ کو اور چالی سیکنڈ دے دوں گا لیکن آپ نے ایک بڑا گمبھیر آروپ لگایا کچھ فیکٹس کو میں نے بھی تٹولنے کی کوشش کری آپ نے صحیح کہا کہ نگر پالکہ کے ادھک جو ہے وہ بی جے پی کی ہے لیکن اس نگر پالکہ کا جو ایجنڈا نمبر چار ہے معاف کر یہ پانچ ہے جو ایجنڈا نمبر پانچ ہے جس میں راجگر شہر کے ماسٹر پلان میں شنشودن پہ چرچہ ہوئی ہے اس پلان کے اندر جو اس کا نشکر سامنے آ رہا ہے اس میں کلیر لکھا جا رہا ہے کہ تیس فیٹ صرف لیا جائے ساٹھ فیٹ نہیں لیا جائے جبکہ اس آرڈر کو نہیں مانا گیا اور ساٹھ فیٹ کے آرڈر کو مانا گیا پوائنٹ نمبر ون دوسرا پوائنٹ راہول گاندی نے تو بلڈوزر چلنے سے پہلے جھانگیر پوری میں بتا دیا تھا کہ وہ بلڈوزر اب شنکھوں پر چلے گا جبکہ وہاں دکان تو گپتہ جی کی بھی ٹوٹی لیکن یہاں رہول گاندی جی کو جانکاری نہیں مل پائی ان کی سرکار بھی تھی ان کا شاصل بھی تھا ان کا سسٹم بھی تھا 40 seconds میں جواب دے دیتی ہوں آپ نے کہا ایجنڈا نمبر پانچ میں 20 فٹ نہیں 60 فٹ میں نے کہا وہ ایجنڈے میں رکھا کیوں نگر پالکہ کے ادھیاکش نے جو بھارتی جنتا پارٹی کے ہیں چونتیس نگم پارشت جو بھارتی جنتا پارٹی کے ہیں مندر توڑنے کا پلان اس پورے آدیش میں تھا ہی کیوں سب سے بڑا سوال وہی ایجنڈا تھا وہ اسی لیے ایجنڈا میں تھا وہ ساڈ سے تیس کرا جائے میں ایک سریکشن کر رہا ہوں وہ اسی لیے تھا ایجنڈا میں وہ ساڈ سے تیس کرا جائے آپ مجھے آپ دوبارہ سے سوال پوچھے گا میں تو سوال نہیں پوچھا رہا ہوں آپ ہی کے تج پر ایک سوال میں اور پوچھتی ہوں کاشی وشوناتھ کوریڈور جب بنایا گیا دو سو سے زیادہ مندر توڑے پچاس سے زیادہ شیولنگ دھوست کیے اتنے مکام توڑے ان کے اندر مندر نکل کر آئے اور یہ کہاں بنایا گیا جو تتھا کتت ہندو ہندو ردے سمراٹ آدھرنیا نریندر مودی جی ہیں ان کے سنسدیے چھتر میں توڑے گئے تب تو سارے بھاجپا اور سنگی بھگولا بھاکت جو تھے وہ موں میں دہی جمع کر بیٹھ گئے تھے اور آج ویلاپ اور پرلاپ کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے کہ یہ تو 300 سال کا مندر ٹوٹا ہے اس میں شور نہیں ہونا چاہیے یہ ویلاپ نہیں ہونا چاہیے یہ بیدل ہی کروا رہی ہے اگر ویواد ایک لائن اگر ویواد اور فساد کے مددے نہیں ڈھونے گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو مہنگائی پر ڈیبیٹ کرنا پڑے گا یہ پوچھنا پڑے گا تاکیر رضا بلکل آپ نے صحیح کہا یہ سب سوال آئیں گے لیکن تاکیر رضا کہتے ہیں کانگریس کے سپورٹر جو اتر پردیش شناب میں کانگریس کو جنہوں نے سپورٹ کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکے اگر کابو سے باہر ہو گئے تو مہبارت ہو جائے گی وہی تاکیر رضا کہتے ہیں اور انہوں نے کل بولا آج بندر ٹوٹ گیا جی اب اس میں سمانتا ہے اس میں کیا جڑاؤ ہے یہ جنتہ تائے کریں لیکن نپر شرما آپ کے پاس بھی آؤں گا لیکن رضوان احمد ہاتھ کھڑا کریں رضوان احمد بلوزر بلوزر بھی سیکولر و کومنل ہوتا ہے ایک بلوزر تو چلنے سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں پر وار کرنے والا ہے دوسرا بلوزر بھاو سنکیا کا آبادی کے مندل پر چل بھی جاتا ہے وہ مندل توٹ بھی جاتا ہے شربلنگ کو ڈریلنگ ماشین چاہت کاٹ بھی دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے سماننے سی بات ہے یہ تو بلاپ ہو رہا ہے جی جی امی جی جہین وندے ماترم شکریہ مجھے آج کے ڈیبیٹ میں بلانے کے لیے اور میں نے انگلی سمارے اٹھائی کیونکہ مجھے راگنی جی کو ترن سمبودت کرنا تھا اور آج آپ کے ڈیبیٹ پر ایک مسلمان ایک اپنی ہندو بہن کو ایڈریس کرے گا راگنی جی دیان سے سنیے گا آپ نے کہا ہندو بہت ادار ہے بہت سینشیل ہے راگنی جی یہ ادارتہ اور سینشیلتہ پاکستان لے گئی بنگلہ دیش لے گئی آدھا کشمیر لے گئی اور جو آدھا بچاتا وہ بھی چلا جاتا اگر تین سو ستر نہ ہٹتی تو اس ادارتہ اور سینشیلتہ کے مکھوٹے سے آپ باہر آئیے ونہ پچاس سال بعد آپ کے بچے اس کی قیمت چکائیں گے پہلی بات دوسری بات سنیئے بڑی مزیدار آپ نے کہا کہ بنارس میں دو تین سو مندر توڑے گئے پھر ایک بڑا مندر بنا ویسے میں مسلمان ہوا آپ کو یہ بات نہیں بتا سکتا بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے پر ہمت کر رہا ہوں معاف کریے گا میڈم مندر ایک جگہ پر استعاپت کیا جاتا ہے شیولنگ استعاپت کیا جاتا ہے مورتی کی استعاپنا کی جاتی ہے ہاں وہاں سے مندر ہٹ سکتا ہے کسی بڑے مندر کے لیے یا کسی بھی کارے کے لیے لیکن اس کو پنر استعاپت کئی اور کیا جاتا ہے اور مندر سے شیولنگ اور مورتی اٹھانے کا ایک پوجا پدتی ہوتی ہے ایک طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ شیولنگ کو کٹر سے کاٹنا نہیں ہوتا آپ ہندو ہیں تھوڑا سا شرم کریے اور اپنے شبد واپس لیجے راگنی جی فرمین نپور آپ کے پاس آر ہمیش میں جواب دے سکتی جی آپ کا نام ہے رزوان احمد میرا نام ہے راگنی نائک آپ سے ہندو دھرم کے اوپر پروچن سننے کے لیے نہ میں یہاں بیٹھی ہوں نہ سنوں گی ہندو دھرم کہتا ہے پرہت سری سے دھرم نہیں بھائی پر پیڑا سم نہیں ادھمائی اسلام کہتا ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستہ ہمارا آگ لگانے کا کام بند کیجئے اور جس پران پرتشتہ کی بات آپ کر رہے ہیں نا اس کے بارے میں آج راجستان کے پردیش کانگریش کمیٹی ادھیج پہلے ہی گھوشنا کر چکے ہیں زیادہ بھاگیا مندر بنے گا سارے شیبلنگ اور ساری مورتیوں کی پران پرتشتہ کانگریش کرے گی لیکن سچائی یہی ہے کہ راجستان میں اسے دھوست کرنے کا کام بھارتی جنتا پارٹی کے نگم پارشتوں نے کیا ہے پر مورتیوں کو تو کھنڈت کر دیا گیا ہے کھنڈت مورتیاں دوبارہ لگیں گی آپ کہہ رہی ہیں یہ سائکوسس پر کھنڈت مورتیاں دوبارہ لگیں گی شیبلنگ کو ڈیلر سے کاٹا گیا میں آتکتی ہوں تو یہ پوچھے گرہ منتری سے کیسے مدلتا جا رہا ہے نکر 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 کی باری ہے تو پوچھیں آپ بودی جی سے کہ ہندو اردی سمرات کے راج میں شوبہی آятراں پر پتھر کیسے پڑھ رہے ہیں نپر 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 شرما نپر شرما want to respond میں آ سکتے ہوں می Patt بلکل نپر شرما آپ کے اس کو طرف چل رہا ہے آخر کی دیگر نپر شرما نپر شرما یہ سب لوگ آپ کر آ رہے ہیں آگ ہندوستان میں آپ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں سن لیجیے سن لی جے می ش پلی آپ کی too بیٹ پہ فرجی نیوز چلائی جا رہی ہے اور اس پہ بہت بھی چل رہی ہے اور کوئی کچھ اس کو روک ٹوک نہیں رہا پچاس مندر گرا دیئے اور شیولنگ کھنڈت کر دیئے لگتا ہے راجنی جی سالوں سال کاشی وشوانات نہیں گئی ہے میں حال میں گئی تھی میں ان کو ذرا تھوڑی سی خبر دینا چاہوں گی کوئی بھی شیولنگ دھوست نہیں ہوا ہے کوریڈور کا آپ دھیان سے دیکھئے گا جتنے پراشین مندریں وہ ریسٹور کیے جا رہے ہیں اور اگر آپ یہ فرجی مڑا اپنا کم نہیں کریں گی تو روہد نگر محلہ جو ہے وہ دو کلومیٹر دور ہے کاشی وشوانات کوریڈور سے جس میں آپ کا جلتے ایک سو چھپیت پہلے کے خندت شیولنگ پائے گئے ہیں تو کرپیا کر کے فرجی مڑا نہ پھلائیے نیشنل ٹیلیویزن کے اوپر پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو ہمارے میں آپ پرسانسط کا نام دے رہی تھی آپ اپنے ودایت سے پوچھے گا رمکیش مینا جو بقاعدہ ساروجنک طریقے سے میڈیا میں آکے کہتے ہیں امیش بلکل صحیح ہوا یہ جو مندر گرایا یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے یہ ان کے ویل فیر کے لیے یا پھر آپ کو اس کی اصلیت بتا دوں جہوری لال مینا جس کا سپتر دیپک حالی میں ایک بلاتکار کے معاملے میں جس میں نابالک بچی کے ساتھ بلاتکار کیا گیا ہے اس کے عروف میں لفت ہے اسی جہوری لال مینا نے سنیے گا ہمیں اس چیز سنیے جہوری لال مینا جہوری لال مینا میری بات کمپلیٹ ہونے دیجی آپ بولے گا اپنے سمیے پہ جہوری لال مینا کے خلاف میمورانڈم سائن کیا تھا وہاں کے ہندو مندر کے باہر دکانداروں نے اسی دکانداروں کے خلاف یہ پوری کی پوری ڈیمولیشن ڈرائیب نکالی گئی ہے اور میڈم میں آپ سے ایک سوال آخری میں یہ پوچھوں گی اگر آپ کا نگر نگمی سب کچھ چھتا ہے میرے ساتھ اس میں آلور کے سانسد جڑے ہیں یوگی بالکنات اس میں جڑے ہیں جو کی مہنٹ بالکنات بھی ہیں مہنٹ بھی ہیں سانسد ہے آلور کے اور وہ بہت پریشان ہے آج بالکنات جی جس علاقے کے آپ سانسد ہیں وہاں مندر توڑا گیا ہے کانگریس کہہ رہی ہے کہ یہ بی جے پی نے کر آیا ہے جس پارٹی سے آپ سانسد ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ تین سو سال پرانا مندر توڑ دیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ شیولنگ کو ڈرلنگ مشین سے کاتا گیا ہے جی ایسا ہے کہ یہ تو کوئی اس بات پر تو کوئی وشواس نہیں کرے گا کئی کانگریس یہ کہے کہ یہ مندر توڑنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے ارے بھارتی جنتہ پارٹی کا تو اودھائی مندر ونرمان کے لیے ہوا ہے وہ کبھی مندر توڑنے کے بعد کبھی سپنے کیا اس کی آنے والی پیڑیا بھی نہیں سوچ سکتی جو آج آنے والے بھارتی میں پیدا ہوں گی جو بھارتی جنتہ پارٹی کی بیچار دھارہ سے آگے دیش کو چلائیں گے کبھی یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا لیکن یہ مندر توڑنے کا کام کانگریس نے ضرور کیا ہے اور یہ آروپ لگانے کا کام کانگریس کر رہی ہے کیونکہ سرکار کانگریس کی ہے یہ سرکار کانگریس کی ہے کانگریس کے دوارہ نگر نگم ادھیاکس آپ کے ہیں یہاں پر لوگوں کے گھر توڑے گئے ہیں جان بوجھ کر جے اسی لیے تو توڑا گیا ہے کہ نگر نگم ادھیاکس یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کا اور پچھلے 35 سالوں سے یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کا نگر نگم پر ایک بورڈ ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو لوگ جتاتے یہی تو دکھ ہے کانگریس پارٹی کو اسی دکھ کو اسی دکھ کو جنتہ کے ساتھ میں جنتہ کو اس دکھ کا بدلہ لینے کے بھاو سے انہوں نے جنتہ کا نقصان کیا ہے اور ہمارے دھرم کو اپماند کیا ہے ہمارے سناتن کو اپماند کیا ہے اور ہمارے دیوی دیوتاوں کی مورتیوں کو کھنڈید کر کر ہمارے پورے بھارت کو اپماند کرنے کا کام اس کانگریس نے کیا ہے اور یہ ٹھیک اسی پرکار سے ہے جس پرکار سے مغل ہمارے دیش میں آتے تھے اور مغل سب سے پہلے ہمارے دھرم ستلو پر آکرمن کرتے تھے ہمارے دیوی دیوتاوں کو اپمان کرتے ہوئے ان کی مورتیوں کو کھنڈید کرتے تھے اور پورے بھارت کو اپماند کرنے کا کارے کرتے تھے آج ٹھیک اسی پرکار سے کانگریس ان کے نقصے قدم پر آگے بڑھ رہی ہے جی مہنٹ بھارک نا جی بھارت میں اس کا پتن نشطیت ہے تو جس پرکار سے مغلوں نے بھارت میں ساسن کیا تھا راکھنی نائک ہے کانگریس کی پربکتہ ہے وہ اس پر کچھ کہنا چاہتی ہے جیسے مغلو نے راج کیا تھا ویسے آپ کر رہے راکھنی نائک 30 سیکنڈز میں اپنا پوائنٹ مہنٹ بالکنات سن رہے ہیں راکھنی دیکھیں میں مہنٹ بالکنات جی کو سادھواد دیتی ہوں کہ آپ نے بہت ہی سہج طریقے سے سوکار لیا کہ بھارتی جنتا پارٹی راجگرد میں جو ادھرکش ہے نگم بورڈ کے وہ بھارتی جنتا پارٹی کے ہیں اور جیسا کی میں سمجھتی ہوں ہمیش دیوگن بھی جانتے ہیں اور اگر تھوڑی بھی راجنیتی کی سمجھ کوئی رکھتا ہے ایسی لئے آپ لوگ نے اپنا 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 راج راج ہے اس لئے آپ نے یہاں پر ہمارے 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 بچسو ہے اس لئے موہ کے اوپر جس نگم کے آدیش سے مندر توڑا گیا یہ بات آپ نے سوکار لیا کہ یہی تو آپ کا غصہ ہے آپ کے یہ تڑا پہنا تو یہی دکھ رہی آپ کی توڑنے کے آدیش کے شریعان ون کرے گا ہوں بلکل ہے کہ کون منہ کر رہا ہے اور بھال شیل سے بھی ب вокруг جنسا پارٹی کا رہے گا لیکن اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کو یہاں پر ماریں گے لوگوں کو بہر کریں گے آپ کی سرکار نہیں بن رہی یہاں پر burayaس گر نے تو آپ لوگوں کو بیگر کریں گے یہاں پر مندروں کے توڑیں گے آپ یہاں پر تانا شائی روپ سے رازگر میںعائے سوال ہے جی 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 راگنی ہولان راگنی ہولان مہت بالکنات جی میرا آپ سے ایک سوال ہے ایک سکر مہت بالکنات جی مہت بالکنات جی میں امیش دیوگر بول رہا ہوں مہت بالکنات جی ایک سکر مہت بالکنات جی میرا ایک آپ سے ایمپورٹن سوال ہے دیکھئے توکیر رضا ہے ایک مولانا ہے مولانا توکیر رضا وہ کہتے کہ جس دن مسلمان سرکو پر آئے گا اس دن پھر کسی کے قبضے میں نہیں آنے والا ہے یہ سمجھ ریا جائے بھارت میں مہابارت ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا دیش ایک بار پھر بٹوارے کی اور بڑھا ہے سماجبادی پارٹی کے سانسد ہے وہ کہتے ہیں جامو مسجد سنبھل پر جو ذکر کیا گیا اگر وہاں جل چڑھانے کی کسی نے ہمت کری نو سو سال ان مغلوں نے پریاض کر کے دیکھ لیے جی تب نو جی میں یہ کہہ رہا ہوں نو سو سال تک مغلوں نے پریاض کر کے دیکھ لیا اور نو سو سال تک پورا پریاض کیا ان کے ساسکوں نے ایک ایک دن میں لاکھوں ہندووں کی بلی چڑھا کر ان کی جنے دیکھ کر انہوں نے بھوزن کرنے کا مغل کے ساسکوں نے لیا تھا انہوں نے بھوز پریاض کر کے دیکھ لیا لیکن سناتن کو کبھی میٹا نہیں پائے سناتن جننی ہے مانو جاتی کی سناتن سے ہی پوری دنیا کی سبیتہیں آگے بڑی ہیں یہ بارکناہ جی ایک دھرم نہیں ہے ہندو ایک سنسکرتی ہے ایک پورا پورا اپنی پرکرتی ہے ہندو ہندو کو کبھی ختم نہیں کر پائیں ہندو کو ختم کروں گے تو تم خود ختم ہو جاؤگے ٹھیک ہے بارکناہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے تھا جنڈنے کے لیے اپنی رائے کو رکھنے کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن یہ بول رہے سڑکوں پہ آ گئے تو سڑکوں پہ آ جاؤ نا منا کون کر رہا ہے تم کو سڑکوں پہ آ جاؤ جی آپ کہہ رہے سڑکوں پر آ جاؤ سڑک پہ تو آئے ہوئے ہو آپ لوگ جی جب سے یوگی جی کا بلڈوجر چلا ہے تو تم سڑک پہ ہی اور کام پر ہو سڑک پہ ہو یا جیل کے اندر ہو دو ہی جگہ پر تمہارا ستھان ہے اور کا ستھان ہے جی لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے اس سے آپ اور وائلنس کو بڑھاوہ دیں گے اگر وہ سڑک پہ آئیں گے آپ تو سانسد ہیں جی وائلنس نہیں بڑھ جائے گا نہیں میں نہیں چاہتا میں میں آپ سے یہی کہتا ہوں میں بلکل ایسا میں اس سے بلکل نہیں چاہتا میں صرف یہ چاہتا ہوں میں ہر دھرم کا سمان کرتا ہوں ہر دھرم کے لوگوں کا سمان کرتا ہوں لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جو محول بگاڑنے کا کام ورطمان میں دیش میں جو سنچالت کیا جا رہا ہے وہ سور نیوجی طریقے سے ویدیشی طاقتوں کے مادیم سے یہ کونگریس کے ویچار دھارا کے لوگ دیش میں ایسا محول کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ لگاتار دو ہزار چودہ سے انہوں نے انہیکو پریوک کر کے دیکھ لیے لیکن یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی کا پرچم پورے دیش میں لہرہ رہا ہے اس کو روک نہیں پارے سب لوگ کھٹا بھی ہو چکے سب لوگ ملکے بھی لڑ چکے پھر انہوں نے الگ الگ طرح کے الگ الگ کارے کرموں کو بھی چلایا ان لوگوں کے دوارہ اب انہوں نے یہ نئی سوچی سمجھی رنیتی بنائی ہے کہ دیش میں سامپرتائیک دنگے پھلائے جائے سامپرتائیک ماہول کو بگاڑا جائے تب کیونکہ اب ان کے ہاتھوں سے مسلم ووٹ بھی کھسک رہا ہے مسلم آپ تو جانتے ہیں کہ یو پی جناہوں کے اندر مسلم ماتائے بہنوں نے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ کیا ان کے ہاتھ میں جو چھوٹا موٹا کچھ ووٹ تھا وہ بھی ان کے ہاتھوں سے کھسک رہا ہے بہت 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 شکریہ بالکناہ جی بالکناہ جی مجھے میں 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 یہ نئی طریقے سے یہ نئے طریقے سے انٹی بی جی پی فورچز لگی ہوئی ہے اور اس کا اس کا ایک بڑا ثبوت ہے سماجباتی پارٹی کے ساتھ شفیقو رحمان برک میں انراغ بدھریہ آپ کو لے کے آ رہا تھا تو انراغ انراغ میرا پوائنٹڈ سوال آپ سے ہے آپ کے نیتا کہتے ہیں کہ جامہ مسجد سنبھل پر جو کیا گیا اگر وہاں جل چڑھانے کی بات کریں گے تو ہمارے آدمی کھون چڑھ جائے گا مطلب کیا کرنا کچھا رہے آپ لوگ یہ دھمکی کس بات کی پھر کہتے ہیں کہ ہم تو روزگار کی بات کر رہے ہم تو پیٹرول ڈیزل کی بات کر رہے شفیقو رحمان برک آپ کے سانسکت تک کھن خلاوے کی بات کر رہے ارے بھائی چالچ 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 سیکنڈ بول لوں چالچ سیکنڈ بول لیں بول لیں آپ کا آپ کا ٹائٹل کتنا اچھا ہے بلڈوزر بندنام ہوا سیاست تیرے لیے اس میں آگے ایٹ کر دیتے کانون کی دھجی اڑاتا جائے گا بلڈوزر چلتا جائے گا سمجھان کو مار گرائے گا بلڈوزر چلتا جائے گا گریبوں کو ستائے گا بلڈوزر چلتا جائے گا یا مہنگائی بروزگاری سے لوگوں کی آتھمتیاں کریں گے کرونا سر پہ بیٹھا ہے موت کو موں میں لے لے گا بلڈوزر چلتا جائے گا نیوو چار سو روپے کل ہو جائے گا شفیق اور ایمان بھرک کے تو موں پہ کھون لگا ہوا ہے کوئی چرچہ نہیں ہوگی کمال کا بلڈوزر ہے بھرک تو کہہ رہے ہیں ڈرانڈ نام کی جو سیاست ہے نا اس کو سپریم کورٹ نے ایسا چابک مارا ہے کہ بلولا کے بھاگ گئے اور بلولا کے بھاگنے میں دنگے کی جگہ اتکرمن بتانے لگے چابک لگتے ہی دنگے کی جگہ جیسے چابک پیٹھ پہ لگا بلا نہیں نہیں اتکرمن ہوا ہے اتکرمن ہوا ہے دنگا تھوڑی ہوا ہے اتکرمن ہوا ہے دنگے والے اتکرمن کی بات کرنے لگے پہلے دنگا بھڑکانی کی بات کریں گے بینا پرمیسن کے وہاں پہ شوبہ یاترہ نکال دیں گے کسی کا گھر توڑ ڈالیں گے اس کے بعد بلڈوزر ان کا آئے گا پھر سپریم کورٹ کے ڈر کے مارے بللی بن جائیں گے ابھی یہ ایک سانسد الور کے بول رہے تھے لمبی لمبی باتیں کر رہے تھے سانسد وہ ہے وہ مہمت بھی ہے پیتیس میں سے چوتیس نمبر میمبر ان کے ہیں وہاں پہ بورڈ میں نگنگم کے نپور شرمان نپور شرمان اس کے بعد تو دیکھیں آپ کو دیکھیں گے آپ نے بات کو رکھا آپ نے بات کو دیکھا آپ نے بات کو رکھا ب کی ہے سوئیو سوئیا سوئیو کا اٹسا ویسی کو مارک نے سپائی سپائی کی اسلامی بللی حج کو چلی ہے کار سے کو مارک نے گریبوں کی چھنٹا ہوگی مہنگائی کی چھنٹا ہوگئی مسجد کے اندر جب وہ مہنگے پیٹرول کے بم پھیکے جا رہے تھے تب ان کے موں سے کچھ اپنی نکلی آج یہ بات کر رہے ہیں بلڈوزر چلا دیا بھائی صاحب آپ کسکرپیا کر کے کچھ بھی توڑ مروڑیے سربوچ نالے کو مت مروڑیے کانگریس کے دگج نیتا ہے گئے سے کہنے کے لیے میں اندر راجوں میں جو بلڈوزر چل رہا اس پر روک لگانے آیا ہوں سربوچ نالے نے ڈاٹ کے بھٹکار دیا پورے دیش کے اندر عوید اتی کرمن کی اوپر روک نہیں لگے گی بلڈوزر بند نہیں ہوں گے بند نہیں ہوگی پڑھ کے آئیے کم سے کم یہاں پہ آکے جندہ کو بند لائیے گا اور میں ایک چیز اور کہوں گی آپ سمجھے نہیں مجھے بریک کے لئے روپنا پڑے گا بریک لینا ہوں بریک کے بعد بھی آر پا جا رہی ہے شیوام میرے ساتھ ہے شیوام کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولٹیکس آف کنوینینس ہے جس کے اندر سیکولوریزم کے دائرے میں یہ نہیں آتا مجھے لگتا ہے جب امیش جی خاص طور پر اگر کانگریس کی بات کریں تو ان کے dna میں خاص طور پر ہندو ویرود ہے جہاں تک مندروں کی بات کریں specifically مندروں سے شروع کرتے ہیں اس دیش کی آزادی کے دوران سومنات مندر کا پنردھان ہوا وہاں پر راجعندر پرساد جو اس سمیے کے راسترپتی تھے ان کو بلائیا گیا وہ وہاں پر گئے جی جی اس کے بعد جوال لہل نیرو اس بات سے اتنے ناراض ہوئے کہ راجعندر بابو اس دیش کے پہلے راسترپتی ان کو دلی میں گھر نہیں دیا گیا پٹنا کے ایک ہاؤسپٹل میں چھوٹے سے کمرے میں ان کی جو ہے ڈیتھ ہوئی اور جو اس سمیے کے بڑے نیتہ تھے جے پی انہوں نے ان کا ٹائلٹ ٹھیک کر آیا یہ اس دیش کے پہلے راسترپتی کی کہانی ہے ان کو دلی میں نہیں جگہ ملی اتنی نفرت کانگریس اس دیش میں خاص طور پر مندر اور ہندووں سے کرتے ہیں یہاں باغے آ جاتے ہیں پتہ نہیں اٹلی سے ان کو ایسا ایک کونسا آدیش ملا ہوا ہے کہ چاہے وہ ہندو کی بات ہو چاہے وہ مندروں کی بات ہو چاہے ان کے پونردتھان کی بات ہو آپ ایک چیز بتائی یہ ابھی پچھلے دنوں لوکسابہ میں بات ہوئی تھی کہا گیا تھا پچاس زار سے زیادہ مندر توڑے گئے کشمیر میں اٹھاون سال یہ اس دیش میں راج کر رہے تھے کیا کیا انہوں نے اس کے لیے زیرو شون کاشی وشونات کو بیٹھ کر یہاں پر اتنی باتیں کہی جا رہی ہیں جھوٹا پروپاگینڈا فلایا جا رہا ہے جو نکور جی نے کہا کاشی وشونات اتنے سمیہ سے ایسے ہی رہا گاندھی جی کا وچار تھا کہ اس کو بہتر کیا جائے کیا کیا انہوں نے شون کچھ نہیں کیا مہتھورا کو لے کر تو obviously کچھ نہیں کیا اور خاص طور پر رام مندر کو لے کر تو ان کی وچار دھار آپ نے دیکھی ہے رام سیتو کو یہ منہ کرتے تھے رام کیا سیتو کو یہ ناکارتے تھے اتحاس میں لکھا جائے گا میں تو کہتا ہوں جی کے میں سوال ڈالے جانے چاہیے کہ رام مندر کو روکنے والے کس پارٹی کے نیتا تھے وکیل کون تھے اب مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ راہل گاندھی کے پولٹیکل گروہ توکیر رہ جائیں گیا ادھر وہ کہتے ہیں کہ گھون بہ جائے گا یہ ہو جائے گا بچے اگر نکل گئے تو کیا پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بتا رہے ہیں اور ادھر اگلے دن ان کی پارٹی اس طرح کا کام کر دیتی مطلب آپ چاہتے ہیں کیا انٹینشنلی چاہتے ہیں ایک انٹینشنلی چاہتے ہیں میں بلکل کیونکہ کانگریس پر کافی سارے سوال کھڑا کرے ہیں لیکن اتھیکو ریمان بھی انتظار کرے اتھیکو ریمان کیا آپ کو لگتا ہے کی کانگریس ایسا چاہ رہی ہے یا سیکرریزم کی سوچ ایسا چاہ رہی ہے اتھیکو ریمان اتھیکو ریمان آپ میں آپ کو دوں گا راگری وقت اتھیکو ریمان ہمیں بھاکتہ سے بھی اچھی بھاکتہ کے لیے بیٹنگ کر رہے ہیں امی جی چار لائنے ہیں چار لائنے کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ ہم لڑے ہیں پر لڑ کر مرے کیوں مارنے کے لیے قدرت کووڈ بہت ہے اور سیاست کو لہو پینے کی لطھ ہے نہیں تو ملک میں سب کھہریت ہے امی جی ایک لائن ہے انگلیش کے اندر کتنی تکلیف ہو رہی یہ ایک مندر گرنے سے جب مسجد گرائی تھی گنڈوں نے موالیوں نے اس کو ہتوڑے مار مار کے ٹوڑا تھا کیمرہ کے سامنے آیا تھا اور اچھل اچھل کے کیسے اس کا چشن بنایا جا رہا تھا کونسی مسجد تکلیف ہوئی نا کونسی مسجد اس تکلیف کے اوپر مرہم لگانے کی بات کوئی کر سکتا ہے مرہم لگانے کی بات اگر کر سکتے ہو تو کرو کمال ہے مطلب مسجد کونسی مسجد ٹوٹی تھی مجھے بتائیے تو صحیح بابری مسجد جناب بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں کھوٹ میں فیصلہ آ گیا مطلب یہ بابری مسجد کا بدلہ ہے آپ کے ہی جنرلیس کو مارا گیا تھا رزوان احمد رزوان احمد کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کو پر شیوم تیاغی بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں نکو شرمہ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں ایک سگن پہلے رزوان نہیں یہ بڑا پوائنٹ بولا ہے آپ نے رزوان احمد رزوان احمد جی جی احمد جی بات مجھے کچھ اور بولنی تھی پھر بھائی صاحب کا جواب دے دوں اتیق الرحمان بھائی نے آج ایک بات پر پھر سے موہر لگا دی انہوں نے آج بابری مجد کی تکلیف ایک بار پھر چھلکائی اور پھر بیان کر دی اور انہوں نے آج الور کی گھٹنا سے اس کو جوڑا توکیر بھائی تو چلیے سارے حساب برابر کر لیتے ہیں دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار جتنے بھی مندر توڑے ہیں سب کا حساب برابر کر دو کھاتا شونے کر دو کھاتا پھر بند کر دیں گے اور نئے بھارت کا نرمان کریں گے بولو تیار ہو بولو آپ تیار ہو کہاں سے شروع کریں گے کہاں سے شروع کریں گے بدیس ٹھپا سے شروع کریں گے جب سے مسلمانوں نے اس دیش میں مندر سوڑنے شروع کریں محمد بن قاسم سے وہاں سے شروع کریں گے اور بتاؤ برہمن واد کے تحت ان سب کو بحال کرنے کا آپ وعدہ کریے پہلے کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے ارے بدہ کے جنمستان جہاں بہت مندر مججد کی ہو رہی تھی ابھی وہ ہندو لوگ بدیس لوگ آپس میں ٹپٹ لیں گے اس کے لیے آپ پریشان نہ ہوئیے آپ بدیس کے پر وقتہ نہ بنیے آپ مسلمان کی بات کریے بولو تیار ہو سارا حساب برابر کرنے کو تیار ہو اگر بدلے کی بات کرتے ہو اٹھیکو رحمان بھائی یہ بات مت کرو اگر ہندو بدلہ لینے پر آ گیا اگر ہندو بدلہ لینے پر آ گیا ایک ہزار سار کا بدلہ تو ہندوستان میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی ہندوستان میں چھپنے کی بتایا نہ محمد بن قاسم جو شروع کریں گے بتایا تو محمد بن قاسم جو شروع کریں گے بدلہ اس کے پر وقتہ کیوں بن رہے ہو نہیں دیکھیں دیکھیں یہ آپ نے بولا نہیں یہ آپ نے بولا تب دکھ نہیں ہوا تھا جب گنڈوں نے موالیوں نے بابری مسجد کو توڑا تھا دھوست کیا تھا تب درد نہیں ہوا تھا اب بہت درد ہو رہا ہے یعنی یہ بللوزر سیکولر تھا اور جو جانگیر پوری میں چلا وہ کومنل تھا بللوزر جانگیر پوری والے دن آپ میرے ساتھ تھے نہیں 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 رکھیں رکھیں رکھنا پڑے گا میں نپر شرمہ کو پھر لے کر آوں گا جانگیر پوری والے دن آپ تھے میرے ساتھ چرچہ کے اندر اتھکو رحمان اور آپ نے کئی بار بولا تھا کہ ایک ہی دھرم کے لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہی کہہ رہے تھے نا آپ لیکن یہاں ایک مندل ٹوڑ گیا ایک شیولنگ کو ڈرلنگ ماشین سے کار دیا گیا اور آپ کہہ رہے بابری مزید بھی تو دوست کی تھی تو ہو گیا تو کیا کرے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس سیکولر سوچ کی قیمت اس دیش کا ہندو کب تک اٹھائے گا یہ نرنے کرنا پڑے گا سیکولر سوچ کا مطلب یہ ہے کہ سالان اس کا ٹھیک رہا ہندو پر ہی ہے کیا بہو سنکیق پر بھی ہے یہی میرا سوال ہے آج کا نپور شرما آپ کا شاصر ہے ہندو اب بھی خطرے میں ہے جی آپ پر راجستان سے لے کے گجرات تک گجرات سے لے کے دللی تک کیا کر رہے ہیں آپ تیم تو سیٹے دیدھی اس دیش نے آپ کو میں جواب دے سکتی ہوں میں بہت دیش سے ویٹ کر رہی ہوں جی نپور جی جھوٹ پر اسے جا رہے ہیں آپ کے ٹی وی شو کے اوپر کوئی کریکٹ نہیں کر رہا جھوٹ پر جھوٹ پر اسے جا رہے ہیں یہ کیا بولا ہوں نے بودھاؤں کو بودھش لوگوں کو ہندووں نے مزہ چکھایا ہے کیوں بھائی اب یہ بھی کہہ دیں افغانستان کے اندر بھائیان بودھا ہندووں نے گرایا تھا سب سے پہلے افغانستان کے اندر بودھش تو یہ ملت ہے اور یہ بھی مد بولیے سترہ سو گیارہ میں سترہ سو گیارہ میں بھائرت ورش کا انویزن سب سے پہلے محمد بن کاسیم نے کیا تھا ارے جھوٹ کی تھالی پروسنہ کئی اور جا کے ہندو کو گونڈا پوڑ رہے ہو بابر کو بولنا ترہا جتنے آکرنت ہاں آپ کیوں پر حکومت کی آپ کے مندر توڑے جو ہندو آپ نے ہت کی رہائی کیلتا ہے بابر ہوگا تباً بھگوان اپنے گھر کے اندر بولا بابر خونی تھا بولا بابر آتنگی تھا بولا بابر بلدکاری تھا بولا بابر ببالی تھا اس نے ہندو اور دو کا بلدکار کروایا اس نے ہندو مندر گروہائے اس نے ہمارے لات لگلا کا گھر چیلیا اور یہاں پہ پڑھ بولا پن کر گئے یہ بل بابر کے منشن یہ ہندووں کو بودشتوں کے خلاف کریں گے سب چاہی تو یہ ہے امیش آپ کے سوال پہ آؤں گی میں کانگریسٹر دیتا ایسے کوریوان لگتا ہے آپ بول رہے ہیں دیکھئے کیسے ہوگا مائک کو لگائیے مائک سے نیسے ہو رہی ہے اس سے علتاف اولڑ سائشن نہیں ہے تب راگنی جی کچھ نہیں کہیں گی مطلوب احمد گایا میں رام نفوی کے ٹائمز کرو لی کے اس قصہ کے بعد سے اتنی اگر بے بے وکوف سرکار ہے نکمی نکارہ سرکار ہے راجستان کی راگنی جی اسطیفہ دیجئے آپ سے تو مطلوب احمد رہیس بھی ہو رہا مطلوب احمد رہا ہے آپ کے لہے میں رام تربار کا مندر دوار گرا دیا جاتا ہے نکم میں تو جائیے نکم اور میرا نیویدن ہے مائک کو آپ لگائیے کیونکہ مائک کو آپ پکڑتی ہیں تو آڈیو اور خراب ہو جاتا ہے میرے ساتھ راگنی نائک ہے جو شیوہم تیاغی کی بھی بات کا جواب دینا چاہتی ہیں اور نپور کی بھی بات کا جواب دینا چاہتی ہیں لیکن راگنی آپ کی پارٹی بھی سیلیکٹیو ہے آپ مولانا تاکیر رضا جو آپ کو سمرتن دے رہا تھا اتر پردیش شناب میں وہ جس طرح کی بات کہہ رہا ہے کہ بھارت میں مہ بھارت ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر مسلمان لڑکے سڑک پر آ گئے تو کیا کہنا چاہتی ہیں آپ اور اگلے دن مندر ٹوٹ گیا بلکل سپشٹ ساف طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہیٹ سپیچ ہے میں کہنا چاہتی ہوں کہ بھڑکاؤ بھاشن اکسانے والا بھاشن ایک سمودائے کو دوسرے سمودائے سے لڑانے والا بھاشن دربھاونا نفرت ویمنس سے ہنسہ پیدا کرنے والا بھاشن ہیٹ سپیچ کی کیٹیگری میں آنا چاہیے اور وہ ویقتی جو ایسی بات کہتا ہے وہ کسی جہاتی دھرم کا ہو کسی چھیتر کا ہو کوئی بھاشا بولنے والا ہو اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے وہ چاہے کپل مشرا ہو وہ یتی نرسنگھانند ہو وہ بجرنگ مونی ہو توکیر رضا ہو یا کوئی بھی آدمی ہو اور میں اور کانگریس پارٹی مانتے ہیں من وچان اور کرم سے کہ ایسی بانی بولی ہے من کا آپا کھوئے اور ان کو سیتل کرے آپا ہوں سیتل ہوئے لیکن وہاں تو مندل کو آپ نے سیتل کر دیا میں جواب دے سکتا ہوں راجستان میں تو مندل سیتل ہو گیا اب مجھے بھی تو جواب دے بلکل آپ کو موقع دے رہا ہوں نوپور شرما جی یہاں پر ترک دے رہی ہے کہ راجستان کی سرکار نکمی ہے تو دیش کی سرکار کون سی بہت بڑی سفلتا کے گھڑگان دیش کی سرکار کے گانے چاہیے کہ پتھر باز جو کشمیر میں تھے آج پورے دیش میں پھیل گئے ہیں تو اس پہ تو عمیشہ جی کا مہیمہ منڈن ہونا چاہیے اور ہندو حردہ سمرات کا مہیمہ منڈن ہونا چاہیے کہ اب شوبہ یاترہ بھی نہیں نکال سکتے ہندو دیش میں تو کون نکمہ ہے اور کون نکمہ نہیں ہے اس کا جواب میں جنتا کی ویویک پر چھوڑ دے بھئی میں کہتی ہوں کہ رام کے نام پر چندہ کھانے والے جو چور ہیں شیبان تیاغی جی میں آپ سے بول رہی ہوں آپ سنیے گا وہ رام مندر بنوا پائے کے آدھیا دیش لاکر یہ رام مندر بنے گا سپریم کورٹ کے آرڈر پر اور سپریم کورٹ کے کہنے پر اگر اتنے بڑے رام بھکت ہیں تو یہ نہ کہہتے ہیں رام بھکت ہیں آپ کے سمسکر کے مندری یہ ہو گئی ہے رام کی اسکر کو مانتے نہیں تھے آج وہ رام پر جو پارٹی 1990 سے اپنے مینیفیسٹوں میں رام کی بات کرتی آتی ہے سوال جواب کر رہے ہیں بڑا گزب کی کہانی ہے راگ 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 نہیں اب آپ شیبان کو بھی سنی جی تیس چکل میں تو بڑی شاہدیند اور سمان سے آپ کو پورا موقع دیا آپ نے سامپردائق بنانے کا کام کرنا ہے میں ہمیں چلانا نہیں چاہتا میں بہتر چلا سکتا ہوں لیکن اس کا کوئی لاب نہیں آواز جائے گی نہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ سنیے اگر مریادہ پرچوتم بھگوان شیر رام نے جراسی بھی آس تھا کانگریس رکھتی نا تو اس دیش میں اسی کے دسک میں مندر بن جاتا چاہے دوسرے بھی پہلے بن جاتا لیکن آپ لوگوں کو تو نفرد ہے آج کے وشے پر آ جاتے ہیں انہوں نے کہا کپل مشہ بھی جھوک گلت ہے باقی سب لوگ گلت ہے راہل گاندی گلت نہیں ہے کیا ایک چیز بتائیے دو دن پہلے جب جہاگیر پوری میں بلڈوزر پہنچ گیا انہوں نے ٹویٹ کر دیا ترنت کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے ان کو دبایا جا رہا ہے ان کو گھٹایا جا رہا ہے ان پر بھی ایک اور مقدمہ ہونا چاہیے رکھے 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 جواب راہل گاندی کو بلڈوزر چلنے سے پہلے کیسے پتا تھا یہ مسلمانوں پہ چلائے جا رہا ہے راہل گاندی کیا کومنل بات نہیں کر رہے تھے اگر توکیر رضا گلت ہے سب سے پہلا سندیش کیا آیا دنگو کے اوپر سب سے پہلا سندیش آپ نے پڑھا نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو ایسے سندیش پسند ہی نہیں ہے جس میں ہندو مسلمان کے آپس میں بھائیچارے کی بات ہو انہوں نے کہا کہ دیش کی انتی اور پرگتی کا راستہ اگر بنایا جائے گا تو اس کی ایڈ بھائیچارے اور صدباؤں سے ہوگی سبھی دیش پاسیوں کو ایک نیائے پرک اور سباگیشی دیش کے لئے کھڑا ہونا چاہیے بلکل بلکل میں سارے سندیش رو بھی پڑھتا ہوں رکھے سندیش نمبر ایک رکھے رکھے میڈم آپ نے بولا کہ آپ سندیش نہیں پڑھتے راہل گاندی جی کے راہل گاندی جی کا بھائیچارے کا سندیش راہل گاندی جی کا پہلا بھائیچارے کا سندیش رکھے ویوہرز ویوہرز رکھے آڈیو ڈاؤن آڈیو ڈاؤن پی سی آر پی سی آر پی سی آر وان سیکنڈ راہل گاندی جی آپ نے بولا کہ راہل گاندی جی کا پیار بھڑا سندیش آپ پڑھتے نہیں ہیں میں راہل گاندی جی کے سب سندیش پڑھتا ہوں بھی راحل گاندی جی کا پہلا سندیش پہلا سندیش کیا تھا کہ اس دیش میں آنے والے دنوں میں دیکھئے کیا ہوگا آج میری بات مت مانو آج میری بات مت مانو یعنی یہ پتھر وازی جو ہوئی اس سے پہلے ان کو پتہ تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے اس کے بعد ان کا سندیش بلوزر چلا رہے ہیں انہوں نے بولا مسلمانوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں مسلمانوں پر انیائے ہو رہا ہے کیسے پتہ لگ گیا بلوزر مسلمانوں پر چلے گا کیوں نہیں گپتہ جی کے لئے بولے وہ میں جاننا چاہتا ہوں یہ پیار بھرا سندیش تھا راحل گاندی کا راحل گاندی بلوزر چلنے سے پہلے جانگیرپوری کے لوگوں کو اکسارے تھے کہ مسلمانوں پر یہ چوٹ ہوگی اور پتھر برسے ماں پر crime branch کی ٹیم پر بولیے راگنی جی 30 second up شیمم hold on امی جی ایک تو اپنے آپ کو سنگل فریم میں کر کے آپ جو بھاشن دیتے ہیں بلکل میڈم میرا شو ہے میرا کارکرم میں میں اپنی بات کو رکھ رہا ہوں آپ کو بھی موقع دے رہا ہوں آپ کا شو ہے پر آپ شو پر ہے اس طریقے سے ہٹلر چاہی مت کریں بلکل ہٹلر چاہی نہیں کر رہا کمال ہے آپ اپنی بات کو رکھئے نا خرگون میں آرے بھائی صاحب بھائی صاحب بولنے دیجے بھائی صاحب میری بھی امیویت جی جی میڈم بولیے بلیس تو خرگون میں دنگا ہونے سے دو دن پہلے کپل مشرا جاتے ہیں بھڑکاؤو بھاشن دیتے ہیں اس کے دو دن بعد دنگا ہو جاتا ہے کپل مشرا پر آنچ آئی کوئی مدی جی نے ایک شبد بولا کپل مشرا کے اوپر یا یتین نرسنگانند کی اوپر بول دیا ہو جو نرسنگھاں کی اپیل کر رہے تھے یا بول دیا ہو انہوں نے دھرم سنسط میں جو جس کے اوپر روز راہل گاندی صدبابنا کی اپیل کرتے وہ آپ کو نظر نہیں آتی اب مسلمانوں کے گھر پر بلوزر چلا ہے اب امی جی ابھی ویکتی کی آزادی تو میری بھی ہے اب ایسا تو نہیں ہے کہ اس پینل پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ویکتی کی آزادی نہیں ہے باقی کسی کی آبی کی ہے ایک چیز بتائیے اگر آپ نے راہل گاندی ہی حول دان اب سریعے مسلمان آدمی کی دیکھیں راہل گاندی جی معملا سرکتے ہیں کہ یا تو آپ سیدھا بتا دیجئے کہ آپ کو ہندووں سے اتنی زیادہ نفرت ہے آپ کو کپل مشرا سے اتنا درد ہے تاکی رجا پر ایک جواب بول کر ختم ہو گیا سارا معاملہ ایک چیز بتائیے راجستان میں جو ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا جواب بھی موڈی جی ہی دیں گے کیا نہیں اس کا جواب دیں گے کہ نہیں اچو کہ لوگ جی کی کوئی ذمہ داری ہے مکھے منتری کے ناتے ہے کیا ہو رہا ہے وہ بولنے گی وہ لگاتار بولنا ہے انتوں کا امیدہ مہنگائی کے نام پر اس دیش کے مندر نہیں توڑے جا سکتے مہنگائی کے نام پر اس دیش کے مندر نہیں توڑے جا سکتے مہنگائی کے نام پر شیولنگ کو DRS ہے شیولنگ کو DRILLING MACHINE سے نہیں کلتا جا سکتا مہنگائی کے نام پر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا مہنگائی کی جتنی چرچہ کرنی ہے کرو لیکن مندر نہیں توٹنا چاہیے 300 سال پرانا مندر توٹا جاتا ہے اور یہاں مہنگائی کی چنتہ ہو رہی ہے کمال کی بات ہے آج مہنگائی کی بات کرنے جاتے ہیں 300 سال پرانا اس جس میں مندر ٹوٹ گیا اور یہاں پر چرچوں ہا رہی ہے بابری مسجد کی 300 سال پرانا مندر توڑ دیا جاتا ہے اور کوئی کسی کی جواب دے نہیں ہے اور یہ ہندوستان ہے جی ہندوستان میں مندر ٹوٹ رہا ہے 300 سال پرانا کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے اور یہ بات ہو رہی ہے مہنگائی کی مہنگائی کی بات کرو پیٹرول کی بات کرو ڈیزل کی بات کرو کرو جی سب کی بات کرو لیکن اس کے نام پہ مندر توڑ دو شیو امتا کی 30 سکنڈ ہے نپور چاہتا ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں امیس جی 300 کیا اگر کانگریز کی کرپا رہی تو 3000 سال پرانا مندر بھی توڑ دیا جائے گا اگر مغلوں کے مندر توڑنے کا اپنے اتحاس پڑا ہے تو معاف کیجئے اس سے زیادہ خطرنا اتحاس ان کا ہے اس بات کو نہیں بدل سکتے میں تو کہہ رہا ہوں اتحاس میں بھی چلے جائیے آج بھی چلے جائیے ایک ٹویٹ نہیں ہے ایک بات نہیں ہے آپ کی سرکار ہے راج میں پھر بھی کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے یہاں پر آ کر کے نپور جی کی پارٹی کی پریشانی ہے بی جے پی نے کیا اس نے کیا پھلا نہ نہیں کیا موڈی جی کیوں نہیں بول رہے مہنگائی کیوں ہے ارے بھائیہ جو مندر توڑ دیا اس پر جواب دیجئے نا بہتے ہوئے جہاگیر پری میں اس نے سوال جواب کر رہے تھے آج اس پر کوئی سوال جواب آپ نے بولا انواق بتو رہیہ 30 seconds آپ کی آپ کی پارٹی کے سانسط کیا کہہ رہے تھے آواز نہیں جاری ہے انواق تک اوکے اتھکور رحمان اتھکور رحمان اتھکور رحمان سماجباتی پارٹی کے سانسط نے جو بات بولی کیا وہ جائز ہے 30 seconds جی راجینی جی اس کا جواب دے چکی ہے اگر ہیٹ سپیچ میں آتا ہے تو سزا دیجئے ہیٹ سپیچ ہے انہوں نے ڈیکلیر کیا اور مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں امی جی آپ مجھے جانتے نہیں ہیں آپ کے ساتھ میں تین سال سے میں ڈیویٹ کر رہا ہوں کیا ان چیزوں کو میں نے کبھی سرعا ہے لیکن نہیں آپ کو کیونکہ ایک نام چاہیے ایک وقتی چاہیے ایک سماج چاہیے جس پر آپ کو تیکھرہ بڑ رہا ہے میں تو وقتی کی بات کر رہا ہوں اس سماج کو آپ لے کیا آرہے ہیں اُس سماج میں تو آپ بھی آتے ہیں میں آپ کا نام تو نہیں لے رہا اگر ایک وقتی کہہ رہا ہے میں بیان پڑھوں یا آپ نے پڑھا ہوا ہے میں ویورز کے لئے پڑھ دیتا ہوں ایک باری شفیقو راہمان برک ترور سنئے اس کو جام مسجد سنبھل پر جو ذکر کیا گیا اگر وہاں جل چڑھانے کی بات کریں گے تو ہزاروں آدمیوں کا خون چڑھ جائے گا تو اکیر رضا نے جو بولا وہاں ہے نے بتایا ہر چیز میں قوم کیسے آ جاتی ہے بلوزر میں قوم بلکل الگ ہٹ کے سوال ہے راگنی بہن سے ہے اگر آپ ازازت دے تو پوچھ سکتا ہوں جی جی آپ اپنا پوائنٹ رکھیں میرے سوال کا بھی جواب دیجی جی ایسا ہے کہ ابھی ہم نے بہت دن تک سنا کہ شعبہ یاترہ میں مسجدوں کے سامنے یا مسلم محلے میں بہت نعرے بازی کری گئی اب شبت بولے گئے تو مسلم بڑھک گیا اس کو کیونکہ برا لگا تو اس نے پتھر چلا دیئے پیٹرول بم چلا دیئے اب راجستان میں جو مندر توڑا گیا راگنی جی یہ ظاہر بات ہے وہاں کے ہندووں کو برا لگا ہوگا لیکن ہندووں نے نہ پتھر چلا دیئے نہ پیٹرول بم چلا دیئے تو کیے ہندو اور مسلمان کی جو شیلی ہے کیا اس میں کوئی فرق ہے آپ کے حساب سے راگنی جی جواب آپ نے مجھے فریم میں رکھا نہیں ہے جی جی آپ بولیے راگنی راگنی ہاں امیر جی کٹر پنثیتہ کسی بھی دھرم کی ہو وہ چاہے سنگھیوں کی کٹر پنثیتہ ہو یا اسلام کی کٹر پنثیتہ ہو وہ بھارتیہ لوگتنتر اور بھارتیہ سمویدھان کے لئے خطرہ ہے اور یہ عجیب سا ترک ہے کہ اگر رام مندر بنے سپریم کورٹ کے آرڈر پر سوال گھما دیا سوال گھما دیا بہن سوال گھما دیا یہ میں وقیوں نہیں ہونا دیتا آپ سیدھا سیدھا یہ بتائیے تو آپ شرے دیں گے سردار پٹے کو اور کہیں گے کہ نہرو جی نے کچھ نہیں کیا رام مندر کا تعلہ کھولنے والی کانگریس پارٹی سومناک کا ریسٹوریشن کانگریس پارٹی کے کارکال میں ہوا ہر آپ ہمیں ہندو ویرو دی بول رہے ہیں ہم ہندو بھرم کو نیجی آسما کا ماملہ سکھتے ہیں ہم راج نیجی کے ساتھ مال میں نہیں سکتے ہیں میں شیوان تیاگی کا جواب دی رہی ہوں آپ کسی سوال کا جواب دینے لائک نہیں ہے ریزوان احمد آپ کے سوالوں کا مجھے جواب نہیں دینا ہے اور دوسری بات سامپردائی سوہرد کیا ادھر میں آپ کو بتاتی ہوں دلی کے چوہان بانگر میں ہمارے نگر پارشد نے چودری زبیر خان نے حنمان جہنتی کی شعبہ یاترہ سے پہلے جھاڑو لگائی پھول بچھائے وہاں پر زبیر خان کافی کچھ کر رہے ہوں گے اور پرگول میں بلکل زبیر خان مجھے تین چیز کہنی ہے مجھے تین چیز کہنی ہے سب سے پہلے تو میڈم جھوٹ نہ بھولیں آپ کے کپل سے بہت سوالوں موسیقی 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 تیس سیکنڈ تیسی باتیں کرتے ہیں اور جہاں تک بات زبیر کی زبیر سے آپ جھاڑو آڑو مت لگوائیے ہم ہندو 80% ہیں اپنے مندروں میں خود جھاڑو لگا لیں گے جو جھاڑو لگا رہا ہے اس سے کہیے بھئی اپنی مسجد میں جا کر جھاڑو لگائے اور وہیں تک رہے کوئی ہندو مسلم کمیونل رائٹس کی ضرورت ہمیں نہ آپ کی جھاڑو کی ضرورت ہے اور نہ مسجد سے پھیکے گئے پتھر جو آپ ہمیں مار رہے ہیں اس کی ضرورت ہے وہ آپ رکھ لیجئے ہم اپ آپ کو تو پتائی ہوگا میری سوچ کیسی ہے ابھی دیکھا ہم نے آپ کی سوچ کیسی ہے مغلیہ سوچ ہے آپ کی آپ یہاں بابری مسجد پر آ کر جان بخان کر رہے ہیں جس کا کوئل لینا دینا نہیں ہے جواب جواب اتکر رحمان آپ کو عمیز جی سب لوگوں نے سنا سب لوگوں کو یاد رہ گیا کہ جب بڑا گیر بڑا پیڑ گرتا ہے تو دھرتی ہلتی ہے وہ چیز یاد نہیں رہی لوگوں کو جب گاڑی کے نیچے کتے کے پلے آتے ہیں تو مرنا تو لازمی ہے کس نے کہا تھا موڈی جی نے کہا تھا نا گجرات رائٹس کے معاملے میں وہ چیز یاد نہیں رہی دیش کو یاد دلا دیجئے دونوں طرف ہیں آنکھ برابر لگی بھی بجانے کے لیے کچھ انتظام کر لیجئے رکھے 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 گلت کوٹ کر رہے ہیں شافکر رحمان جی جو بھی ہے بھرک نہیں ہے اتکو رحمان موڈی جان رکھے گا نمسکار موڈی جان ررکھے گا موڈی جان راگ